خردین کو خاص فطرت پر ہوتا ہے فرمایا کہ دین اسلام اس کی عادت اور اس کی خاص فطرت حیاء ہے حیاء یہ ایمان میں سے حیاء اور ایمان یہ لازم ملزوم ملزوم ہے اتنے آپ اس میں جڑے رہے ہیں کہ فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک میں کمی آتی ہے تو دوسرے میں کمی واقعہ جاتی ہے پھر مشہور مقولہ ہے کہ تُو بے حیاء ہو جا جو چاہے ملزی کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ کی مصدق فرماتے ہیں کہ حیاء آدمی کی شخصیت کو زینت بخشتا ہے اور بے حیائی آدمی کی شخصیت کو عبدان بنا دیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ کی مصدق کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے فرمایا جس کا مفروم ہے کہ جب بے حیائی آم ہو جائے گی بے حیائی تو ایسی بیماری آ جائے گی ایسی بیماری آم ہو جائے گی لوگوں کی زبان پر آئے گا کہ ہم نے تو ایسی بیماری کے بارے میں اپنے باپ دادہ سے بھی نہیں سکا اور بیماری ہوگی کہ آدمیوں کے اندر خوف تاری ہو جائے گا ہم کیا کریں کس وجہ سے بے حیائی کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا تھا کہ جس میں حیائی حیائی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ خرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاء کا یہ عالم تھا کہ مدینہ منورہ کی سب سے خوانی لڑکی جو سب سے زیادہ حیائدار ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ قیائدار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے بیت الخلہ ہے ایسا گرواش تو تھا فائرہ مونے کی جنگل جانا ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جیسے کوئی شخص کسی اچھے بڑوس کے اندر اپنی جگہ تلاش کرتا ہے اپنا مقام تلاش کرتا ہے اور صحابہ اکرام عثمان رضی اللہ علیہ وسلم ایسے اوٹ میں ایسے پڑھتے میں جاتے ہیں اور بلکل جب نیچے بیٹھتے ہیں تو اپنا سطر کھولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈی ظاہر ہو گئی تھی اتنے میں عثمان رضی اللہ علیہ وسلم آگئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پنڈی کو ٹھانگ دیا فرما ہے وہ آگیا ہے جسے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دی سمجھایا بتایا کہ آدمی حیاتا رہے پڑھتا کرے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرماتی ہیں جس حجر مبارک حجر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی اختصر تھا اور فرماتی ہیں کہ جب نو سال مزر گئے اس مبارک حجرے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی اس مبارک حجرے میں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں اس مجھرے میں رہنے دیں اور فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی میں اسی حجرے میں تھی دو سال اور گزر گئے ہیں جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تو پھر اسی حجرے میں ان کی قبول اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرماتی ہے میں اسی حجرے میں رہنے لگی دو سالوں گزر گئے دو سال عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا انتقال ہو گیا شہید ہو گئے اور فرماتی اسی حجرے میں ان کی قبول مبارک پڑی تو میں چلی گئی تو جس سے یہ بات سنا رہی تھی اس عالم نے کہا اس خاتم نے کہا ظاہر ہے حجرہ چھوٹا سا دو قبولیں اپتیس کی قبر میں آگئی عمر رضی اللہ تعالیٰ نا کی اب تو جگہ باقی نہیں رہی تو فرماتی اس وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ پہلے اب عالد کی قبر تھی اس کے بعد پھر شہر کی قبر بھی ملی جب نامحرم کی قبر ملی تو حیاء کی وجہ سے میں چلی گئی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی اس کے بعد جب بھی میں ان مبارک قبر کی زیارت کے لیے آتی اور میں اپنے آپ پر ایسی چادر پڑھ کر آتی کہ دور سے کن کی پہچان سکتا تھا کون ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال کا وقت قریب ہوا وسیعت کی کہ دیکھو اگر دن میں میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ گھر سے باہر نہ نکالنا وہیں دفنہ دیں گا وہیں قبر بنا دیں گا اور اگر رات میں انتقال ہو جائے تو پھر عام جو قبرستان ہے لیکن اس طرح سے میرا جنازہ لے کر جانا کہ پہچان نہ سکیں اس کا تک بھی کتنا ہے دن میں انتقال ہو گیا اسی مبارک ہجرے میں ان کی قبر بنا ہی گئی دیر ہو گئی دیر ہو گئی الہت کا وقت آ گیا کہ کیا کریں یہاں دفنائے اجندت البقی میں کہ ان کی خواہش تھی کہ عام قبرستان میں پردی کی حالت میں رات کا وقت ہو تو یہ مشہورہ وہاں جنت البقی میں دفتان دی جائے تو جو قبر خودی تھی اس کو پھر دی اور ترکوں نے اس کو محفوظ اکھا ابھی بھی جنگلے کے اندر جادی کے اندر وہ قبر ہے لیکن وہ خالی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی حیاء کی بھی جیسے پھر پردی کا یہ عالم تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مطم رضی اللہ تعالی نابینا ان کو اپنے گھر لے کر آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالی سے فرمایا کہ پردہ کرو تو عرض کیا اللہ کا رسمی نابینا ہے فرنہ یہ نابینا ہے تم تو نابینا نہیں ہو پردہ پھر بھی کرنا ہوگی پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر گئے عمران ابن حسین آواز دی اے فاطمہ پردہ کرو میرے ساتھ کیسے صحابی آ رہے ہیں جن کی یہ تمنہ ہے یہ خواہش ہے اس مبارک پجرے میں وہ آئیں اپنا قدم اس مبارک پجرے میں رکھیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی ابباجان پردہ کرنے کے لئے کوئی گھر میں چادر نہیں ہے یعنی یہ حالت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینکی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چادر سے پردہ کیا پھر پھر اس کے بعد عمران ابن حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندر پھر پردہ مستورات کا پردہ یہاں تک کہ عورت کی جو آواز ہے اس کا بھی پردہ ہے آج تو ایسا حال ہو گیا ہے کہ پردہ کیا جنہ چہرے کا پردہ کیا وہ تو ساری کپلے اتارتے ہیں آجی صاحب فرمانے لگے مشہورے میں فرمانے لگے کہ میں رائیلنٹ سے لاہور جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک سائنگ بورڈ ہے اور اس میں عورت کی تصویر ہے میں اتنا پریشان ہو گیا کہ جو یہاں سے گزرے گا اس کی نگاہ تو اس پر پڑھی گی اور اس عورت کو بھی دیکھے گا جس کی تصویر بنائی بھی ہے اور اگر اللہ تعالی نے حفاظت نہ فرمائی تو پھر اس کے جذبات کا کیا بنے گا وہ ساری گناہ ہوتے گناہ گاہ ہوتے چلے جائیں گے یہ نگاہ جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے زہری راتی لے زہری راتی لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اگرام کو تردیب بتائی اللہ نے حکم دیا کلام پاک میں کہ نگاہوں ایمان والے مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو نگاہوں کو بھی شکر کی یہ نگاہ جو ہے آدمی اس جو لذت حاصل کرتا ہے بلکہ مولانا احسان صاحب فرمانے لگے پہلے تو نفس اور شیطان کو یہ روتے تھے اب تو ہر یہ میں پہنچ گیا اور اس سے جو بدنظری جو نگاہوں کی گناہ ہو رہے ہیں نگاہ کی گناہ یہ اتنے خطرناک ہیں کہ آدمی پھر اپنے تصور میں جو چاہے بناتا رہے جو چاہے کرتا رہے جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی بلکہ اندہ نے دی ہے بلکہ نیچے کرنے کے لیے جان حکم ملا ہے یا مت دیکھو وہاں فورم بلکہ نیچے گناہ دی جس نے نگاہوں کی حفاظت کی جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمائے دیکھنے سے وہاں اس نے اپنے پلکیں نیچے گناہ دی اندر تقاضی اٹھ رہا ہے تبیہ چارگی ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی بمیان پر اس نے اپنی پلکوں کو نیچے گناہ دیا حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی لذت اطاف فرمائیں گے ایسی چاشری اطاف فرمائیں گے جس کا سنور وہ اپنے اندر محسوس کر دیا اس کی لذت اس کا مزہ اس نے اللہ کے لئے اپنی نگاہوں کی پچھا دیا حفاظت کر دی حیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے صحابہ اکرام سے فرمایا اللہ سے ایسا حیاء کرو جیسا حیاء کرنے کا حق ہے تو صحابہ اکرام نے عرض اللہ کے رسول ہم تو اللہ سے حیاء کرتے ہیں فرمایا میرا مطلب یہ ہے جس کا مفہوم ہے میرا مطلب یہ ہے جو تین کام کرے گا گویا کہ اس نے اللہ سے حیاء کی ہے وہ تین کام کیا فرمائیں فرمایا ایک سر کی اور سر کو جس چیز نے گھیر رکھا ہے اس کی حفاظت کریں آنکھ کی مو کی زبان کی حفاظت کریں فرمایا ایک تو کام یہ ہے کہ سر کی حفاظت اور جن چیزوں نے آزان ہے سر کو گھیر رکھا ہے اس کی حفاظت پھر فرمایا پیٹ کی اور پیٹ کے اطراف جو آزان ہیں جو اس بیٹ کو آزان انگیر رکھا ہے ان کی حفاظت دو چیز اور تیسری چیز فرمایا جس کا مفہوم ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے اور فرمایا خلاصہ یہ ہے جس نے آخرت کی قصد کی جس نے آخرت کی نیت کر لی وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے جو یہ کرے گا فرمایا کہ وہ حیاء کا حق ادا کرے گا اللہ سے حیاء کھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ فرما رہے ہیں حشر کے میدان میں ایسے ہوں گے انسان جیسے ماں کے پیٹ کی پیدا ہوں بغیر لباس کے ایسے ہی حیاء کا کیا معاملہ ہوگا حیاء کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام ہوں ہے اتنا افراد 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 اتنا وحشت دہشت کا وقت ہوگا کسی کا خیال تک نہیں آئے گا نہ میرے پر کپڑے ہیں نہ سامنے والے کے پر ایسی وحشت ہوگی ایسا خطرنات دن ہوگا لیکن دیکھیں صحابہ اکرام انہوں نے پوچھ دیا اپنے سطر کو ڈھانک نہ اپنے اوپر لباس خطرنات اتنا اتنا ضروری ہے خطرنات رحمت 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 لال ہے ہوٹلوں میں ٹھہرے تھے ہج کے موقع پر اور وہ آلی شاہد کے ساتھ ہی ہوتی تھی فرمایا بیت الخلا میں تو اتنے بڑے بڑے آئینیں ہیں آدمی کیسے جماعت گئی تھی نائجیریہ میں پیدل جماعت چل رہی تھی ان سے ان کی نصرت کی تو کہنے لگے لابٹر صاحب یہاں پر جو لوگ نام تالا بنے تالا عورتوں کے الگ ہیں مردوں کے الگ ہیں خاص لہ ہے ملتے نہیں آپ اس میں لیکن جو ہم نے دیکھا مردوں کے تالا ہیں وہ سارے اپنے کھل اتار لیتے اور نام دیں تو میں نے کہا اللہ کا شکر کہو یہاں سارے کھالے کی کھالے ہیں تو وہ کہنے لگے امیر صاحب کیا بات کرنے آپ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے سطر زاہر ہو رہا ہے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اور اللہ کا حکم کا ٹوٹ نہ یہ کتنی خطرناک بات ہے اللہ کی ناراض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے تعلیمات اپنی ایسی بتائی ہیں کہ دیکھو سطر بھی ڈھانکنا ہے اور صرف یہ نہیں ظاہری اعتبار سے اپنی اپنی جہنیت کو اپنے خیالات کو اپنے جذبات کو اپنے تصورات کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے صدق تو ڈھکاوا ہے خیالات کچھ اور ہیں جذبات کچھ اور ہیں ایک نوجوان آئے کہ کیا کروں میں جذبات سے بڑا تنگا بڑا تنگا کوئی راستہ بگ یہاں تک کہ نماز میں ہوتا ہوں یہ خیالات چھوڑتے نہیں پیچھے تو ہمارے اکابرین نہیں بتانا ہے کہ آدمی اس کا استعزار رکھے دیان رکھے خیال رکھے اللہ نے مجھ پر کتنے احسانات کیے ہوئے ہیں کتنے احسانات کیے ہوئے ہیں اور میں اس کے باوجود اللہ کی نافرمان خود اس کے باوجود میں اللہ کا حموم تو اتنا موصر میرا وہ اللہ میرا خالق اور مالک اتنا اپنی انامات کو اپنی انایات کو اس طرح سے بارش کی طرح مجھ پر برسا رہا ہے اور میں پھر بھی اس کی نافرمانی کرتا رہا ہوں جب جب تک اللہ کا استہزار نہیں رہے گا دھیان نہیں رہے گا ایک تھے ایک جماعت کے بڑے تھے مولانا حبیب الرحمن ساتھ وہ حضرت شیخ کے پاس شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحم فرمانے لگے یہ تصرف کیا کیس ہے اب یہ بس زیادہ ٹائم نہیں لمبی چوڑی تن تقریر کرو میں زیادہ ٹائم مختصر بتا دی کیا ہے فرمانے ہاں مختصر بتا دیتا ابھی بتا دیتا کہہ نہیں کوئی بات نہیں آپ سوچ کے بتائیں کلی ابھی بتا دی کہ اس کی ابتداء ہے سارے عمال کا دار و مدانیت پر ہے اور اس کی انتہا اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے یہ کیفیت نہیں ہوتی اللہ تو تمہیں دیکھ رہے صحبہ آئے حضور کی خدمت میں اے اللہ کے رسول ہمیں بات ایسی شرم آتی ہے ظاہر بیوی کا بھی حق ہے بیوی کے پاس بھی جانا ہے ایسی شرم آتی ہے ہم اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں عائشہ علی اللہ تعالی نہ فرماتی ہے کبھی بھی آسانی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ نے نیوی شرم گا دیکھی ہو یہ ایسی حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ حضور کرتے تھے اور کپڑا مان کر کرتے تھے امی سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ میری بیٹی تھی پہلے نکاح سے اور حضور صلی اللہ بڑی لادگی تھی تو حضور صلی اللہ میرے گھر میں آتے اور حسن بھی فرماتے اور پڑھنا کرتے حالانکہ اندر لوگی بھی پہنی بھی ہے لیکن بھار سے پڑھتا بھی نہیں تو وہ بچی جو ہے میری بسنے کیا کیا وہ حضور صلی اللہ سے بڑی کا تاکہ وہ ہٹ جائے پھر یہ تو صحابیات میں سے تھی فرماتے میں بڑی ہو گئی لیکن میرا چہہرہ اس کھلی کی برکت سے جمان ہی رہا کوئی جنیا میری چہہرہ پردہ کرنا حیاء کرنا حضور صلی اللہ علیہ نے مسطورات کو مسجد میں آنے کی اجازت دی تھی مسجد میں آنے کی اجازت دی تھی وہ مسجد میں آتے مسطورات آتی نماز بھی پڑھتی لیکن پردے کی حالت میں آتی اور ان کے لئے بالکل آخر ان کے لئے سف ہوتی لیکن جب عمر رضی اللہ تعالی کا خلاق کا زمانہ آیا تو ان کی اہلیہ جاتی تھی نماز پڑھنے کے لئے امام و حنیفہ کے نزدی تو مسجد رات کے لئے گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے تو عمر رضی اللہ نے رات کو ایک ایسا کام کیا کہ بیوی نکھنی رات کو اور رات کو نکھنی تو عمر رضی اللہ تعالی عشاء کے نماز کے پیچھے سے آئے شہر تھے زور پیچھے سے پکڑ دیا خوب اپنے بدن سے لگا اور کوئی چھوڑ دیا عمر رضی اللہ پیچھے سے لگا چھوڑ دیا وہ چلی گئی واپس عمر رضی اللہ پوچھا واپس آ کر آئیشہ کے نماز میں نہیں تھی اب زمانہ نہیں رہا اب زمانہ نہیں رہا عائشہ رضی اللہ اللہ فرماتی ہیں اگر حضور صلی اللہ ہمارے زمانے میں ہوتے تو کبھی مستورات کو مزید میں جا کے نماز بنے کی جازت نہ دیتے ہم کینیڈا گئے جماعت میں ویزا بنانا تھا ویزا بنانے کے لئے ہمارے محبت لوگ کے دفتر تھا عورتی عورتیں بیٹھی تھیں ہم نے جماعت والے وہ بھی ہمیں دیکھ رہی تھی تو وہ سمجھ گئی ایک مرد کو لکھا آئی مرد آیا اس نے آگے آپ میں سے کوئی انگلیزی سپور سکتا ہے میں آگیا پڑھا انہوں نے کہا کیا مسئل ہے ہم نے ویزا بنانا ہے کیا کرنے آئی تھی یہاں پر کہ ہم جماع ہوتے ہیں ہم ان سے دین کی بات کرتے ہیں ہم گھروں میں بھی جاتے ہیں کہ اچھا جب تم بات کرتے ہو مسجد میں تو عورت سے بات بھی ہوتی میں نے کہا نہیں عورتوں کے لئے جگہ وہاں مسجد کے اندر عورتوں کے لئے جگہ بنی بھی پڑھ دی پیچھے پردہ پیچھے ہوتی تو انگریزی میں کہا اس جخص نے کینیڈین تھا انگریزی میں کہا یہ عورتوں کے ساتھ انتیازی سلوم کیوں ہے تو میں نے ان سے کہا یہ انتیازی سلوم نہیں ہے یہ ہم ان کی عزت کر رہے ہیں ایک عورت ماں ہے وہ بیٹی کے لئے ایک عورت بیوی ہے شہر کے لئے ایک عورت بہن ہے بھائی کے لئے ہے ساری رشتے کے نمائے کہا ٹھر یا ٹھر یا ٹھر میں ایسا کرتا ہوں جتنی عورتیں سب کو جمع ان سب سے یہ بات کرو اب یہ ضرور کرو بات اور میں تو درخواست کروں گا جہاں جہاں جا رہو کنیڈیل عورتوں سے تم تو مسلمان عورتوں سے بات کرو کنیڈیل عورتوں سے یہ بات کرو وہ ایسا درسوا تھا وہ کہنے لگا ہمارے یہاں ٹیوی ہوتی ہے اور وہ ہماری نہیں ہوتی وہ یوں کہنے لگا کبیوٹی ہوتی ہے وہ ہماری نہیں ہوتی کیا ہے عمر رضی اللہ خلیفہ بنے کسی نے کہا یہ جو سویس کنال ہے اگر آپ اس میں پانی ڈالتے ہیں تو بہت سارا فاصلہ بچ جائے گا یوڈوپ سے بھی لوگ تجارت کے لئے آسانی سے آسانی گئے عمر رضی اللہ نے فرمایا یہ بے حیاء قوم اس کو دور ہی رہنے دو عمر رضی اللہ خلیفہ وقت فرمای بے حیاء قوم اس کو دور ہی رہنے بے حیائی یہ آدمی کو اتنا پریشان کر دیتی ہے معاشرہ ہی خراب ہو جاتا ہے گھرانہ ہی خراب ہو جاتا ہے کتنے گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور آج جتنی طریقے کار یار کی جا رہے ہیں وہ سب بے احیاء یقین ایک صاحب کے پاس سمجھے فرانکفورٹ میں تو وہ کہنے لگا کہ یہاں میری جو بیوی ہے جنمن بیوی ہے تو میں نے کہا کہ وہ آپ نے اس کو مسلمان کر کے کیا پھر شادی کہا نہیں وہ پہلے سے مسلمان تھی تو میں نے رہنے لگی اس نام وہ مسلم ہے جس میں عورت کو مقام دیا جاتا ہے عورت کو مقام دیا جاتا ہے جتنا ہمارے دین نے عورت کو مقام دیا ہے کیوں مقام دیا ہے ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے ماں کا کتنا اونچہ رطبہ بتا ہے بیوی کے لئے فرمایا اس کے موں میں اگر لقمت ہو گئے تو یہ سکتا ہو گا یہاں تک بیوی کے پاس اگر مسری کرنے جاؤ یہ بھی سکتا ہو گا تو بیوی اللہ کے رسول اس سے تو اپنی رزت خواہش پوری کر رہا نہیں حرام کاری سے وہ بچ کیا بیٹی ہے فرما جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اللہ اپنی خوشی کا اظہار اسطبع کرتے اس کی گھر میں بیویٹی دے دیتے ہے یہ تاکہ خوشی کا اظہار ہے بیویٹی کا ہو جانا اور مفتی شفی صاحب رحمت اللہ نے معرف قرآن نے لکھا ہے جس عورت کی شادی کے بعد پہلی بیویٹی ہو وہ انتہائی خوش نصیب عورت ہے ہمارے یہ مقام ہے عورت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر تقریبا تقریبا ایک تہائی جو خطبہ دیا وہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جملہ فرمایا دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور آخری جملہ جو فرمائے نماز نماز اور جتمار ماں تہت ان کا خیال کرنا اور اس سے علماء حضرات فرماتے کہ جو ماں تہتے ہیں وہ عورتی بھی ہیں وہ عورت بچالی وہ گھر میں جب آتی ہے دنہ بن کر وہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر آتی ہے اپنے بھائیوں کو بہن کو والدین کو کسی اور گھر میں آگئی اور اس طرح سے آگئی جیسے وہ اس گھر کا فرد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے تم میں سب سے اچھا وہ ہے کہ اپنے گھروانوں کے لئے اچھا ہو اور میں تم سب میں اپنے گھروانوں میں سب سے جاتھ اچھا آئیشہ رضی اللہ تعالی اس انداز سے اس کے ساتھ مامگا کرتی اے میری پیاری اے ہمیرہ ایسے انداز سے اس کو بکارتی اور آئیشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں ہاتھ اٹھانا تو دودھ کی بات ہے کبھی بھی حضور صلی اللہ سے سخت جہجے میں بات نہیں فرمائی صحابہ سے فرمائے گھروانوں کے لئے نرمی بڑھتو تو حرص کیا اللہ کے رسول وہ حاوی ہو جائیں گی فرمائی خواہ حاوی ہو جائیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں تم اپنے گھروانوں کے نرمی بڑھتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات ہمیں دی ہیں آدمی گھر کے اندر گھر کا کام بھی کرے عائشہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ایسا گھر جاتے ایسا گھر کے کاموں میں اپنے ہاتھ بٹاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال کی آواز آجاتی اللہ اکبر اللہ اکبر ازان کی پھر حضور صلی اللہ ایسے ہو جاتے کہ ایسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں اور ہمارے درمیان میں سے ایسے نکل جاتے جیسے ہم سے باستہ ہی نہیں اللہ کا خوب آگے پھر تو یہ ہی ہے لیکن نرمی بڑھتے اور وہ نرمی کہاں سے آتی ہے کہ جب آدمی دین پر چلنے والا ہو اور دین کے اندر بہت اہم جزو ہے وہ حیاء ہے فرمایہ حیاء یہ نیکی ہے نیکی ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے اور بے حیائی یہ گناہ ہے اور گناہ جہنم میں لے جانے والی اللہ سے ماننا ہوگا اے اللہ ہمیں حیاء دار بنا دے ہمارے معاشرے کو حیاء دار بنا دے ورنہ اس کی بڑے مزر اثرات ہیں ہم ظاہری انتظام جو مرضیہ کریں اللہ تو یہ فرمانے یہ جتنا فساد ہے خشکی اور کری میں اللہ فرمانے اپنے ہاتھوں کی کمائی یہ تمہاری وجہ سے اور بنا بے حیائی کی وجہ سے ہوتے ہیں آدمی جب بے حیائی اختیار کرتا ہے حیاء نہیں رہتا فرمانے جو مرضیہ کرتا رہے لوگ تو اس کے لئے تھی بے حیائی کی لوگ نے تو حیاء تھی اور حیاء ایمان سے ہے جتنا ایمان مضبوط ہوگا جتنا ایمان قوی ہوگا جتنا ایمان طاقتور ہوگا جتنا ایمان کی سطح ولد ہوگی اتنا آدمی حیادان منتا رہے گا ایمان میں کمزوری آئے گی ایمان کمزور ہو جائے گا ایمان کی سطح کمزور ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے یہ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پلانا ہو جائے اور کپڑا پلانا ہو جائے اس کی نقش و نگار تندلے ہو جاتی فرماتے ایمان بھی پلانا ہو جاتا تو عرص کیا کیا کریں فرماتے اس کو تازہ کرو عرص کیا ایمان کو کیسے تازہ کریں فرماتے اگسر من قول لا الہ اللہ یہ ایمان کو تازہ کرتا ہے ایسے ماحول میں رہنا جس میں لا الہ اللہ کا تذکرہ ہو ایسی ان چیروں کو سوچ نا جس میں لا الہ اللہ ہو اللہ کے بہرے میں یہ کلمہ طیب ہے یہ کلمہ توحید ہے یہ کلمہ تقوی ہے یہ ایسا اخلاس والا کلمہ ہے کہ آدمی اگر صرف کلمہ کو پڑھتا ہے صرف الفاظ ادا کرتا ہے یہ کلمہ کے بول ساتھ زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے اور لا الہ اللہ ایک ہے وہ اکیلہ ہے اللہ کا کوئی ساتھی نہیں کوئی سانی نہیں کوئی سانجھی نہیں کوئی متوازی نہیں وہ وقت لا شریف دہو ہے حاجی صاحب فرمانے لگے سوچو تو اللہ کو سوچو بولو تو اللہ کو بولو بھائی واصف منظور صاحب میں بھی ساتھ تھا تشکیل ہو گئی تھی موریش تو بھائی 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 ہم کیا کریں اس طرح سے وقت بزار فرمائے صرف اللہ کو بولنا صرف اللہ کو بولنا کوئی اور بول زمان بن آئے اللہ کو بولنا یہ ایمان کو ترقی دیتا ہے یہ دل کا علاج ہے تمام امراض کا اور مخلوق مخلوق کا تذکرہ کرنا یہ تو ساری بیماری ہے آئے صرف یہ جیسے ہم نفسانیت میں شامل ہو گئے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا نہیں گا نفسانیت سے کون نکلتا ہے کون نکل سکتا ہے وَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ جس کا خوف ہوگا مجھے اللہ کے ساتھ میں حاضر ہونا ہے جواب دینا ہے یہی وہ ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کو لوگ سکتا ہے فرمائے آجز بے وقوف ہے وہ شخص جو نفسانی خواہشات کو دکورہ کرتا رہے اور اللہ سے لمبی لمبی امید مانک رکھے فرمائے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تعبی نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں دین ہے جس کے مطابق ہمیچہ اللہ ہے اللہ پہلہ آپ سب کو قبول فرمائے ہمارے لئے آسانی فرمائے اپنے لئے بھی ماننا ہے اور ان کے لئے بھی ساری امت کے لئے ماننا پھر اس کی کوشش بھی کرنی ہے یہ بے حیائی عام ہو گئی ہے یہ اس کی وجہ سے جو مزر اثرات آ رہی ہیں بیماری آ جائے وہ لوگ پریشان ہیں یہ کس وجہ سے آئی ہے ہم کہنے اس وجہ سے اس نہیں نہیں وہ اللہ کے رسول نے پہلی خبر دی آئیشہ اللہ تعالی فرما رہی ہے کہ جب بے حیائی عام ہو جائے گی کھلے عام پھر بیماریاں بھی کھلے عام ہو جائے اس میں کیا کرنا ہے فرمایات اس کا مفہوم ہے کوئی صرف ایسے وقت میں جب بے حیائی عام ہو جائے اتنا کہہ دے کھلے عام نہ کرو چھپ کرو اوٹ میں کرو یہ صرف اتنا کہہ دے اس کو پچاس سے یقین کا جرب ملے لگ طریقے سے آسانی سے حکمت سے بتانا ہے اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے اور آج کل تو اس مبائل نے تو ہماری جو تنہائی ہے جو خلوت ہے اس کو تو بہت خراب کر دیا حالان کہ ایمان والے کے تنہائی تو بہت بڑی دولت تھی اللہ سے باتیں کرنا صاحب اکرام اس موقع کو تلاش کرتے تھے کہ تنہائی میں ہم اللہ سے بات کریں گے حاجی صاحب سے ایک باتی نے کہا کہ اے حاجی صاحب آپ کی اندر تو صرف جلوت ہی جلوت خلوت تو ہے خلوت بہت ضروری پھر مولانا علیاس صاحب رائے جاتے تھے مباتی میں خوب کام کرتے تھے واپس آتے تھے تین دن رام الدین میں تقاف میں بیٹھ جاتے یا تھانہ بھون جلی جاتے یا سہر پور چلے جاتے یا رائے پور چلے جاتے تین دن کیا ہے اللہ کے ساتھ لول اللہ اللہ ہے خاص طور سے تحجد کے وقت تلہائی کا وقت ایسا تحجد کا وقت ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے تحجد پڑھتے رہا کرو یہ صالحین کا طریقہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے اگر مجھے اپنی امت پر مشکت کام دیشان نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر تحجد کی نماز کو فرض کراتے لوں تحجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شاد کے مطابق نازل ہوتے ہیں اور اللہ سے لو لگانے کا بہترین وقت ہے اللہ سے تعلق جوڑے ہیں مولانا علیہ صاحب نے فرمایا تحجد کے وقت ہو میں کنان پاک کھوڑ کے جو بڑھا وہ انوارات ملے جو مجھے کسی اور مجاہدے سے ملے یہ اللہ کا کلام ہمیں ذکر ہے پھر دعائیں ہیں حضور صلی اللہ صلی اللہ تو صحابہ اکلام مسجد نبی میں آکے تحجد کے وقت بھر جاتی مسجد رات کا وقت ہوتا اور آئیشہ رضی اللہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے صحابہ آتے ہیں مسجد میں قیام کرتے ہیں دعائیں مانتے ہیں ذکر کرتے ہیں پھر آخر میسے رونے کی عباد آتی ہے تو فرما جس کا مفہم ہے آئیشہ یہ اس لئے روتے ہیں اللہ کے صاحب نے استقبار کرتے ہیں اے اللہ نے موقع دیا بہترین موقع تھا جس طرح اس کو استعمال کرنا چاہیتا ہے ایسا استعمال نہ کیا وہ نیکیاں کر کر استقبار کرتے تھے ہمارا تو یہ حال ہو گیا ہم گناہ کر کے بھی اللہ سے معافی نہیں ہم خوب معافی مانگے استقبار کریں اپنے لئے بھی ساری امت کے یہ وقت آ گیا ہے حالات ایسے بن گئے ہیں اس کا علاج یہ ہے ہم اقرار جرم کریں واقعی اللہ ہم سے کرتی ہوئی اے اللہ تو معاف جو استقبار کو لازم قرار لیتا ہے اللہ تعالی رزیق سے ہر ہر ہم سے لاہ نکالتے ہیں اور ایر سی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے بہم و گمان بھی بہترین گنہگار وہ اقرار جرب کرے واقعی میں گنہگار اور مولانا عیسی قاندیل میں رحمت اللہ فرماتے تھے ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے میں معافی مانگے اللہ سے یہ تو کچھ بھی نہیں جو حالات آ رہے ہیں ایسا نہ ہو اس اور خطرنا قسم کے حالات پھر کہاں جائیں گے گھبرات کی مر جائیں گے ہم مر کے بھی چین نہ پائیں تو کدھر جائیں گے خوب استغفار کرنی اپنی طرف سے بھی اور ساری امت کی طرف سے استغفار کریں جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے گی یا حضور صلی اللہ صلی اللہ بنفس رفیس اس صلی اللہ میں موجود رہیں گے اللہ کا کوئی عمومی عذاب اس صلی اللہ نہیں آئے گا اس کا استغفار کرنی اللہ تعالی اللہ تعالی امزاد کیلئے آسانی فرمائے